موسیقی آنے کے بعد 2019 کین میں جب کرونا آیا کوویڈ 19 اس کے بعد ہم نے 2020 میں بھی رمضان کرونا کے ہوتے ہوئے گزارا اور 2021 میں بھی کیا آپ اپنے آپ کو خوش نصیب نہیں سمجھتے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ رمضان نصیب فرمایا اور رمضان کے ایک مہینے کی عبادت آپ کو پتہ ہے کہ پورے سال سے زیادہ اہم ہوتی ہے اور اس عبادت کی کتنی فضیلت ہوتی ہے کیا درجات ہوتی ہیں آپ کے عبادت کرنے کے بعد اور خاص تو بھی جو ہم تاک راتیں گزار رہے ہیں اکیس تائیس پچیس آئے گی پھر ستائیسویں رات جس کے بارے میں بہت اس کی فضیلت کے بارے میں سب نے بڑا ہمیں ہماری رہنمائی کی بہت ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں اس کے بعد پھر انتیسویں رات ہوئی جو تاک راتیں ہیں اس میں اگر کسی کو مل جاتا ہے موقع عبادت کرنے کا ان لمحات میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا اس طرح رات کو تلاش کرنے کا اگر آپ کو موقع ملتا ہے زندگی یہ موقع دیتی ہے تو میں کہہتا ہی بہت خوش نصیب ہیں ہم بہت نصیب والے ہیں کہ ہمیں کرونا وائرس کے بعد ہم دوسرا رمضانے جو گزار رہے ہیں اور بخیرے تو آفیت یہ گزار رہے ہیں الحمدلہ اللہ تعالیٰ کہ جتنا شکردہ کی جتنا کم ہے اچھا آج کی ٹاپک کا میں ذرا آپ کو بتا دوں علماء میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعریف بھی کروا دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر سٹار ناتھون سیگمنٹ اس کو ہم شامل کریں گے آج ہم بڑے پیارے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں بڑا وسی ٹاپک ہے جی حقوق کو لباد اور حقوق کی اللہ اب اگر دیکھا جائے تو دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی حقوق ہیں اور ایک حقوق کو لباد ہے کہ یعنی ہم لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہیں اب میں اکثر کہتی ہوں جب ایک کی حق کی بات ہوتی تو دوسرے پہ وہ فرض ہو جاتا ہے اگر اولاد کے حقوق ہیں تو ماں باپ کے فرائز ہو جائیں گے وہ اگر ماں باپ کے حقوق ہیں تو اولاد کے وہ فرائز ہو جائیں گے کہ آپ پہ فرض ہے ان کی خدمت کرنا اور ان کا حق ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں اسی طرح آپ کے اوپاپ کا حق ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے آپ کی پرورش وہ کرتے ہیں اچھی تربیت آپ ان سے لیتے ہیں تعلیم کا خرچہ آپ کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہوتی تربیت خاص طور پر لیکن ماں باپ کے اوپر وہ فرض ہو جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت آپ نے کرنی ہے تو سٹار ناتھون کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد میں علماء کا تعرف کرواتے ہیں اسلام علیکم ناظرین نمزان کے سلسلے میں بول انٹرٹینمنٹ کی خصوصی ٹرانسمشن نمزان میں بول میں آپ کو ابا پھر سے خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش سوہیب اور یہ ہے آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ سٹار ناتھون اور ہمارے مہمان سنہ خون یہاں پر تشریف فرما ہے ہمارے جد صاحبان معزز محترم شفیق صاحب اور فیصل حسن نقشبندی صاحب دونوں ہی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور آج کے سیگمنٹ کا آغاز میں بڑے خوبصورت ایک شیر سے کرنا چاہوں گی کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو عشق نبی کونین کی دولت عشق نبی بخشش کی زمانت اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے بھی کوئی سوغات نہ پوچھو سبحان اللہ بہت ہی پیارا یہ شیر تھا جو کہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ شیر کروں اس کے ساتھ ہی اپنے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کروں گی اپنے پہلے سنا خان کو دعوت دوں گی اس وقت یہاں پر محمونہ تاہر صاحبہ تشریف فرما ہے تو محمونہ آپ کے پاس دو منٹ کا وقت ہے آپ نات پیش کیجئے دل میں اوترتے محمونہ اپنے پہلے مجھ کو ملا محمونہ اپنے پہلے تیرا موجزہ حسنی سوت کا زمزمائی سدا تیرا دل میں اترتے حرف سے میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں میرا تو کائنات میں تیرے بہت بہت ہی خوبصورت یہ جذبہ جس کے تحت آپ نے یہ ناد پیش کی ہے اور بڑا اس میں جس سے کہتے ہیں کہ انوالب ہو کر بلکل اس جذبے سے سرشار ہو کر آپ نے یہ ناد پیش کی ہے بہت ہی خوبصورت انداز آگے بڑھتے ہیں اگلے سناقوں کرو کریں گے زین العابدین یہاں پر تشریف فرما ہے پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور دکھنے میں بھی لگ رہا ہے کہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں تو زین العابدین دو منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس آپ ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر سکتے ہیں مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھے خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے ہے لے مدینہ مدینہ وہ بات یاد آتی ہے مجھے ہے لے مدینہ مدینہ وہ بات زندہ رہے مدینہ ہوتو انسان مدینہ مدینہ آواز اور یہ کلام بہت ہی خوبصورت کلام جس کا انتخاب ہمارے بہت سے سینہ خواہ جو یہاں پر تشریف لائے انہوں نے کیا ہے اور ہر کسی نے اپنی خوبصورت آواز میں ایک منفرد انداز سے اس کو پیش کیا ہے اپنے تیسرے اور آخری سینہ خواہ کے جانے بڑھیں گے کرن فیروزی یہاں پر تشریف لگتی ہے کرن آپ کے پاس بھی دو منٹ کا وقت ہے اب نات پیش کیجئے میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوباں میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوباں یوں لگا بخت نے جیسے میرا ماتھا چوباں یوں لگا بخت نے جیسے میرا ماتھا چوباں میں نے جب آپ کی شہد سا دار گیا ہے میری شریانوں بے جب آپ کی جی کرن فیروزی آپ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اور اب جد صاحبان بتائیں گے کہ ان تینوں نے ہمارے یہ پیارے پیارے سنا خواہ جنہوں نے جم کر پڑھنے کی پوری کوشش تو کی ہے لیکن کہاں کہاں کچھ یہ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہے جہاں یہ رہ گئے یا کچھ کمزور نظر آئے بتائیں گے ماشااللہ یہ میمونہ بچے نے جب شروع کیا دل میں اُترتے تو سمجھ نہیں پائیں کہ مجھے کس طرف جانا ہے اس کے بعد میں سیٹ ہوئے لیکن ایک جگہ جا کے اور پھر بے سوئی ہوئی ہے وہ آخر میں بھی ایسا ہوا ہے اور کرن فروزی جو ہے ابھی ان کو بہت تیاری کی ضرورت ہے صحیح بہت ماشااللہ زین نے بڑی میند کے ساتھ اور بڑی پختگی کے ساتھ پڑھا ہے کلام کو مجھ خطاکار سے آزم نشید صاحب کا بہت اچھا پڑھا ماشااللہ بی فضل بھائی جی محمونہ نے پتہ نہیں انفرچنٹلی مایوس کیا محمونہ بہت اچھا پڑھنے والی ہیں انہوں کا انتخاب بھی ماشااللہ بہت خوب پتہ نہیں کہ گلہ خراب ہے یا کیا ہے اسٹریس لیا ہوا ہے ایک تو یہ کہ سور سے اتر گئیں پہلے ہی ابتدا میں ہی دوسرا یہ کہ آواز بلاسٹ ہو گئی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کتنی اوپر تک جانا ہے صحیح اور دوسرا گلہ بھی مجھے خراب محسوس ہوا زین اللہ بھی دن نے بہت اچھا پڑھا لیکن ایک جگہ جو ہے نا انہوں نے اچھی نہیں کہی زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان اب جو یہ مدینے میں رہے یہ کہنا چاہ رہے تھے میرے خیال میں بالکل تو میرے لحاظ سے زین اللہ بھی دن آگے جا رہے ہیں لیکن زین اللہ بھی دن آپ کو بھی تیاری کی ضرورت ہے ابھی آگے فائنل ہے اور ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں ضرورت ہے پیکٹس کی تو آپ کی نظر میں بھی زین اللہ بھی دن آگے جا رہے ہیں میرے نظر میں ہاں کی بالکل زبردست ہے اور دونوں ہمارے جد صاحبان زین اللہ بھی دن کے نام پر متفق ہیں اور اس طرح زین آگے جائیں گے جبکہ محمونہ اور کرن فیروزی آپ دونوں کے لئے ڈھیر و دعائیں ہیں مایوس نہیں ہونا جیسا کہ جد صاحبان نے کہا آپ دونوں کے ساتھ جائیں کہ دور کی طرف سے ہمارے گفٹ ہمپرز اور ساتھ میں دعائیں بھی اور زین آپ کے لئے مبارک باد ہے اس کے ساتھ ہی میں اپنے سیگمنٹ کا اختتام کروں گی کیونکہ ہمیں افتاد ٹرانسپیشن میں آپ سے پھر سے ملاقات کرنی ہے مجھے اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ جی تو سٹار ناتھوان آپ نے دیکھا جیسے جیسے یہ آگے جاتا جا رہا ہے راؤنڈ زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے دلچسپ ہوتا جا رہا ہے فائنل کا انتظار سب کو ہوتا ہے سٹار ڈیبیٹر بھی مارے سیگمنٹ ہے ماوش دوسرے سیٹ پر مارے انتظار کر رہی ہیں ججز کے فرائز سمیہ اور مدصر بڑے اچھے طریقے سے نبھار ہیں تو ور ٹو یو ماوش کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ناظرین میں ہوں محوش تبرسم اور تقریری مقابلے کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا ہمارا یہ جو تقریری مقابلہ ہے یہ بھی کوارٹر فائنل راؤنڈ ہے اور آج کا جو ٹوپک ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے چل کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں یہ ہے جی آج کا ٹوپک میرے ساتھ جو میرے ججز ہیں وہ ہیں مدصر اقبال اور سمیہ رزوان لیکن آج صرف یہ دونوں نہیں ہیں بلکہ آج ججز کا جو فرض ہے وہ نبھائیں گے رزوان جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں چیئرمن یوتھ پارلیمنٹ ہے اور سینئر انکر پرسن بھی ہیں بلکل مدصر بھائی ایسا ہی ہے جی بلکل یہ تو تعرف ہو ہے جو پوری دنیا جانتی ہے جب تلیویزن پر وہ اتنا پروگرام بھی کرتے ہیں لیکن ایک جو آج کیونکہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو ایک مخصوص تعرف یوتھ پارلیمنٹ کے چیئرمن کی ایسیت سے یوتھ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کاؤنسل بھی بنا رکھی ہے اور ہمارے جو آج ہم چوبیس میں روزے تک پہنچے ہیں تو یہ جو ہمارا ڈیبیٹس ہے سٹار ڈیبیٹر کی شروع سے لے کر کام کر رہے ہیں دانیال گھانچی اور شازیب یہ بھی اس ڈیبیٹ کاؤنسل کا حصہ ہیں تو ان کے شاگردوں میں بھی ہیں تو انہوں نے بڑی مدد کی اور ان کی ڈیبیٹ کاؤنسل سے بہت سادہ بچے ہمارے یہاں بولیں اس کے لئے ہم بیسے بھی آپ کے شکریہ دا کرتے ہیں بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور یہ جو رمضان ٹرانسمیشنز میں ڈیبیٹ کا سلسلہ شروع ہوا اس کا عزاز بھی یود پارلیمنٹ ڈیبیٹ کاؤنسل کو چاہتا ہے کہ یہ تفاقیہ طور پہ تھا کہ ایک مارننگ شو میں جو کہ یود پارلیمنٹ کے لئے خاص طور پہ تھا اس میں ڈیبیٹرز کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور وہاں سے یہ خیال آیا کیوں نہ رمضان ٹرانسمیشنز میں کیونکہ رمضان قریب تھے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اور پھر یہ بہت کامیاب رہا دانیال گھانچی اور حشام میرے خیال سے یہی آپ نے کہا تو ٹھیک ہے آج ہمارے جو ڈیبیٹرز ہیں وہ ڈھائی منٹ کا ہم سر ان کو ٹائم دیں گے دو منٹ پہ پہلا بزر بجے گا ڈھائی منٹ پہ دوسرا بزر بجے گا اور ہمارے ہی جو تینوں ڈیبیٹرز ہیں یا اپنے اپنے راؤنڈ کے کوالیفائی کر کے آئے ہوئے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج یہ سیمی فائنل میں ان میں سے کوئی ایک ہے جو کوالیفائی کرے گا جو بھی آپ تینوں کی ججمنٹ ہوگی اس کے مطابق تو بھولاتے ہیں جناب آج کے اپنے پہلے ڈیبیٹر کو جو کہیں خزیمہ قاسم کریں سٹارٹ جی ندائے حق زہر کا پیالہ پی کر خاموش نہیں رہتی صدرِ علی وقار کیونکہ ندائے حق کربلا کے میدان میں امام حسین کا محرک ہے وہ محرک جس کے آنے سے وہ خواب جس کی تکمیل میں مارے جانے والے لوگ میرے نبی کے خاندان سے ہو پبجی کے آخری راؤنڈ میں کسی اناڑی کے ہاتھوں مارے جانے والے کسی ماہر کھلاڑی کا دکھ محسوس کیجئے صدرِ علی وقار کہ یہ وہی دکھ ہے جو کسی خواب کی تکمیل میں مارے جانے پر ہوتا ہے یہ وہی دکھ ہے جو ترابلس کے میدان میں غازیوں کو پانی پلاتی فاطمہ بنت عبداللہ کو اپنے مارے جانے پر ہوا تھا یہ وہی دکھ ہے جو سلطنت عثمانیہ کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے آخری شہید رافت پاشا نے ہندوستان اپنی بیگم کے نام آخری خط لکھتے ہوئے کہا تھا یہ وہی دکھ ہے جو پاکستان نامی متوقع اسلامی ریاست کی طرف روا دوا کسی قافلے کے جوانوں کے سروں کو نیزوں کی انیوں پر چڑھتے وقت ہوا تھا یہ وہی دکھ ہے جو مہدی سوڈانی کو اپنے خلافت کے قائم ہونے سے پہلے ہولینڈ کی فوجوں کے ہاتھوں شہید ہونے پر ہوا تھا یہ وہی دکھ ہے جو غزہ کی کسی ساحل پر پڑی معصوم فاطمہ کی لاش کی آنکھوں سے جھانک رہا ہے اور صدرِ عالی وقار یہ ایسا دکھ ہے جو ان جررت مندوں کے حوصلوں کو ٹھیس پہنچانے کی جگہ ان کے جذبات کو مہمیز لگاتا ہے کہ چیتے کی آنکھ اکابوں کا جگر مانگتے ہیں دولت و ذر نہیں ہم صبر و ہنر مانگتے ہیں چل کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں منزلوں کے یہ نشان عشق سے سر مانگتے ہیں منزلوں کے یہ نشان عشق سے سر مانگتے ہیں آپ نے صلاحات ہوگا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ خزہ امہ نیکسٹ آج کی ہماری جو مقررہ ہیں وہ ہیں جی آمنہ ناصر کیا رہے ہیں سٹار جی مرحلے شوق کے دشوار ہوا کرتے ہیں صدر علی وقار لیکن یاد رہے ہم وہ ہیں کہ جن کے ناروں سے کیسر و کسرہ کے درو دیوار لرز اٹھتے ہیں ہم وہ ہیں کہ جن کی بے نیام شمشیروں سے یزیدوں کے دل تہل جاتے ہیں لیکن صدر علی وقار آج حسینیت ہمیں پکار پکار کر اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اے محبت حسین کا دم بھرنے والو عدل و انصاف کو مٹتا دیکھ کر تمہاری غیرت جوش میں نہیں آتی تو حسینیت کا دعوی محض دجل فریب دھوکہ اور منافقت ہے تو صدر علی وقار اس سے پہلے کہ کسی رسم پہ وارے جائیں چل کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں صدر علی وقار خواب تو وہ ہے جو سونے نہیں دیتے خواب تو وہ ہے جو مرنے نہیں دیتے خواب تو وہ ہے جو نلسن منڈیلا کی صورت میں طرز کوہن کے بت گرا دیتے ہیں خواب تو وہ ہے جو مدر ٹیرسا کی صورت میں خواب تو وہ ہے جو مدر ٹیرسا کی صورت میں سماجی مخالفت کے بعد اپنی موت کی خبر سن کر مسکرا دیتے ہیں خواب تو وہ ہے جو مغربی خواب تو وہ ہے جو مغربی تہذیب صدر علی وقار خواب تو وہ ہے جو مغربی تہذیب کا سیارہ بن کر حکیم محمد سعید بنتے ہیں خواب تو وہ ہے جو عرض کراچی سے مثل آفتاب بن کر پروین رحمان بنتے ہیں صدر علی وقار اگر ہم نے اپنے خواب کی تکمیل نہ کی ہوتی تو ڈاکٹر عبدالسلام کی صورت میں نوبل اعزاز حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حاصل کی گئی صدر علی وقار اگر ہم نے اپنے خواب کی تکمیل نہ کی ہوتی تو ڈاکٹر عبدالسلام کی صورت میں نوبل انام حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ صدر علی وقار اگر ہم نے اپنے خواب کی تکمیل نہ کی ہوتی تو آفیہ صدیقی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صورت میں ظلم اور جبر کا نشانہ نہ بنے ہوتے صدی علی وقار آج آپ کا وقت ختم ہو گیا آپ کی لیکن مجھے بہت اچھی بات لگی کہ آپ نے اپنا ٹائم پورا لیا یہ تقریر یہ بھول رہی تھی لیکن بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے میدان چھوڑا نہیں ڈائز چھوڑا نہیں اور انہوں نے پوری کوشش کی آخر تک کہ ان کو تقریر مکمل کر لیں لیکن انفورشنیٹلی تقریر مکمل نہیں ہو سکی کوئی بات نہیں سیفر رحمان ہے ہمارے آج کے اگلے مقرر ان کو مدعوت دینا چاہوں گی کہ وہ ڈائز پر آئیں اور اظہار خیال کریں کریں سٹارٹ جی کامریڈ صدر علی وقار انسانیت کا عالم بردار کامریڈ مساواد کا طرفدار کامریڈ انصاف کا طلبگار جی ہاں صدر علی وقار کیوبا کی ذرخیز زمین میں غلامی کے نچ سے جنم لینے والا کامریڈ جبر کے ماحول میں اپنی فطرت سے بغاوت کرنے والا کامریڈ وہ پیداشی کامریڈ تھا جنابے والا اس نے اندھوں کے دیس میں چمکتا محتاب دیکھ لیا تھا وہ ہر تھا اور اس نے آزادی کا خواب دیکھ لیا تھا اور اس خواب کی تکمیل میں وقت کے شداد سے جبر بیداد سے لڑنے کے لیے جب اس نے تدبیر کی تو وہ گوریلا جنگ کا موجد کہلایا اور اس کے عظم سمیم نے کیوبا کے جنگلات میں وہ بادے نصیم چلائی کہ سپر پاور کہلانے والی فوج کی ایک بٹالین اس کی گوریلا فوج کے ایک فرد کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی اور پھر اپنے ہاتھوں سے بوئی ہوئے بیچ کے تناور درست کو دیکھتے ہوئے دشمنہ کے ہاتھوں جب وہ دوسری دنیا کی طرف کوش کرنے لگا تو اس عظیم رہبر چی گویرہ کے لبوں پر آخری دم یہی صدا تھی کہ جذبہ عشق کی تمثیل میں مارے جائیں اپنی ازادی کی توقیل میں مارے جائیں اٹھے ذرا جان لڑا چل کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں چل کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں خواب نظریہ وحدت الوجود ان الحق تختہ دار کے روبرو بے خوف و خطر مسکراتا منصور ابن حلاج چل کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں خواب مستحکم و ترقی آفتہ پاکستان سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی لاوار سیمبولنس قائدی آزم کا تڑپتہ لاشا چل کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں خواب تحفظ ناموسے رسالت انیس سو تریپن کی تحریک میں لاہور کی سڑنگ پر دس ہزار جانوں کے نظرانے چل کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں خواب حجاب کے حکم خداوندی کی تعمیل جرمنی کے کمرہ عدالت میں کسی متاسب کے ہاتھوں مروع شروینی کے سینے میں اترتی اچھلاکھیں چل کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں ویری نائس زبردست سیفو رحمان واپس آجائیں باقی کے جو دونوں ڈیویٹرز ہیں وہ بھی جی ڈائیس پر آجائیں رزوان جعفر صاحب کیسی لگیں آپ کو ہماری آج کی تقریر جی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھی کوشش اور تقریر کچھ ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جو تینوں نوجوان میرے سامنے موجود ہیں تو ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے مثلا انہوں نے جو علم حاصل کیا جو تعلیم حاصل کیا اور جس طرح کہ انہوں نے ایک ڈریسنگ کیوئی ہے تو وہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک بیک گراؤنڈ بھی موجود ہے اس بنیاد پر انہوں نے بات کی تو ویسے تو آپ تینوں نے ہی زبردست یہاں پر تقریر کی اور لیکن پہلی پوزیشن کسی ایک نے لینی ہوتی ہے تو اس میں سیفور رحمان صاحب آپ نے جو ایک کامیابی حاصل کی ہے سیمی فائنل کیلئے کالیفائی سیمی فائنل کیلئے آپ نے کالیفائی کیا بہت بہت مبارک ہو آپ تینوں کو بہت بہت مبارک ہو یہاں تک آنا ہی بہت بڑی بات ہے بالکل کورٹر فائنل تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے کہر آمنا اور کزیما آپ کے ساتھ جائیں گے فود بستی اور ایڈال کی گفٹ ہیمپرز اور سیفور رحمان آپ کو بہت مبارک ہو آپ نیکس راؤن کے لئے کالیفائی کر گئے ہیں اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا ڈیبیٹ کامپٹیشن تو ختم ہو گیا لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ رزوان جعفر صاحب بھی یہی پر موجود ہیں اور ہم نے بڑھنا ہے اپنے کوئیز کامپٹیشن کی جانب تو اس سے پہلے ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں ہمارے مین سیٹ پہ کیا ہو رہا ہے موجود ہیں مفتی وسیم صاحب پروفیسر یونس صاحب اور علامہ سید الحسینی صاحب موجود ہیں مفتی ابرار صاحب محمد علی شاہ صاحب جن سے ہم وظیفے لیتے ہیں رانو مائی حاصل کرتے ہیں مفتی نوید صاحب اور علامہ امین شہیدی صاحب آپ سب کا بہت شکریہ دوبارہ جوائن کرنے کے لئے آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے جتنی بات کر لیں اتنی کام ہے حقوق اللہ عباد اور حقوق کی اللہ اللہ تعالی کی حقوق کیا ہیں جی جو اللہ تعالی کی حقوق ہیں نماز روزہ حج زکاة توحید اگر ہم حقوق اللہ عباد کی بات کریں تو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ بندوں کے دوسروں پر کیا حقوق ہیں تو آج ہم اس پر پقائدہ پوری گفتگو کریں گے لیکن سٹار کزر ہمارا سیگمنٹ ہے جہاں پر ماوش دوسرے سیٹ پر ہمارا انتظار کر رہی ہیں جی ماوش تقریبی مقابلے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو قویز کومپیٹیشن ہے اس کے بھی کوارٹر فائنلز چل رہے ہیں ہمارے ساتھ رزوان جعفر صاحب بھی آج ہیں رزوان صاحب ہمارے جو کنتیسٹنس ہیں ان کو تو رولز اور ریگولیشنز پتا ہیں آپ کو بھی میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں پہلے میں ان کا تعریف کرا دوں بے ٹیم میں ہمارے ساتھ عظیم ہے واو میں فزا ہے لام میں ہے فاروق اور یہ تینوں اپنے راؤن سے جیت کر یہاں تک پہنچے ہیں ایک ہمارا بزر راؤنڈ ہوتا ہے ایک ریپٹ فائر ہوتا ہے بزر راؤنڈ میں چاہوں گی کہ آپ کریں آپ سوال کریں گے جو پہلے بزر بجائے گا وہ سوال کا جواب دے گا صحیح جواب اگر دیا تو دس نمبر ملیں گے غلط جواب پر مائنس ٹین ہو جائیں گے اور اگر دو لوگوں نے ساتھ بزر دبایا تو پہلے میں بتاؤں گی کس نے بزر دبایا تب ہی جواب دیں گے ادروائز جواب ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ رولز کے خلاف ہو چاہے گا تو آپ بزر راؤنڈ کر لیں ہم پھر ریپٹ فائر کر لیں گے سمیہ مدستر اور میں تو سٹارٹ کریں بزر راؤنڈ سے جی سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ تینوں دیار ہیں بالکل جی تو پہلے سوال ہے آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مرورہ میں پہلی مرتبہ اپنا قائم مقام صدر کسے مقرر فرمایا آپشنز دے دیں اگر نہیں ہے تو آپ اپنے سے اچھا چلیں اپنے آپ کو آپ کو میں دے دیتا ہوں تین اپن دیں حضرت عبد الرحمان بن عوف رجل اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو پکر صدیق رجل اللہ تعالیٰ نو حضرت ощoud بن عبادہ رجل اللہ تعالیٰ نو دو اپنے دن کرتے ہیں آپ اچھا حضرت ابو پکر صدیق سرت ощoud بن عبادہ لا teasing اپنے دن کرسکur کیونکہ بڑا کلیئر سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قریبی رشدار کا نام بتائی ہے جو غزبہ بدر کے روز شتر مرک کے پر کا نشان لگائے ہوئے تھے حضرت حمزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو جواب درست ہے بالکل انسانی خون میں کتنے فیصد پانی ہوتا ہے کس نے پہلے دبایا میرے خاصے آپ نے شہد فصل واو نے ایٹی پرسنٹ جی جواب درست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان محترم چچا کا نام بتائی ہے جن کی والدہ نے زمانہ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کو ریشبی خلاف پہنایا تھا ریپیڈ کیجئے ان محترم چچا کا نام بتائیں حضرت عباس جواب درست ہے ماشاءاللہ ذرا ایک ڈیفرنٹ سوال ہے آلموسٹ کے ہم معنی لفظ بتائیں آلموسٹ آلموسٹ کا ہم معنی کوئی ورڈ بتائیں انگلیش میں جی انگلیش میں بے 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 میرے پاس جو جواب موجود ہے وہ نیرلی بے 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 اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں حضرت حلیمہ کی کونسی صحابزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھی بی بی شیما جی شیما شیما رضی اللہ جی بلکل آپ نے صحیح جواب فرمایا حجری سال کے آخری مہینے کا کیا نام ہے زلحج جواب درست ہے زلحج اسی طرح ایک اور لفظ پوچھ لیتے ہیں ایمبیشیس کا مطلب بتائیں اردو میں آپ بھی مجھے بہت ایمبیشیس لگ رہے ہیں ایسے سوال یعنی اردو ترجمہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن اردو ترجمہ آپ کو بتانا پڑا گا ابھی کسی نے بزر تو نہیں بجائے نہیں نہیں ابھی کسی نے نہیں بجائے سمارٹ کھیلنا ہے نیگٹیو ہو جائیں گے ایسے رسک نہیں لے رہے یہی ایک بجائے برکو چلیں اپشنز دے دیتے ہیں نہیں اس میں اپشنز دینا بڑا مشکل کا آپ ہے یہ بات بھی ہے چلیں پھر ہم پاس کریں میں نے اشارہ دیا ہے کہ آپ بجھے بہت ایمبیشیس لگ رہے ہیں اس وقت چلیں آپ بتا دیں اس کا مطلب ہوسلا مند کیا ہے ہوسلا مند ہوسلا مند ہاں ہوسلا مند جیسے کہ آپ ہیں ہوسلا اگر سوال کی جانتے بڑھتے ہیں محترم خاتون کا نام بتائیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ام المومنین حضرت خفزہ کو لکھنا سکھا دیں پاس کر دیں نیکس کوشن اس کا جواب آپ بتا دیں جنگ فجار کتنے برس تک ہوتی رہی تھی چائے برس تک چار برس تک جواب درست ہے بلکل بیت اگبی اولا میں کتنے افراد تھے بارہ جواب درست ہے جنگ فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فریضہ انجام دیا تھا اپنے چچا کے ساتھ تیر اٹھایا کرتے تھے جی بلکل ٹھیک ہے پیپر آؤٹ تو نہیں ہو گیا آپ کے پاس ہے جنگوں میں تیاری کرتے ہیں جنگوں میں تیاری ہے جی ہے اچھا ناس کوشن ہے آج کے برزر راؤنڈ کا اچھا جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر کس جگہ کا آتش قداب بج گیا تھا یہ تو آسان فارس فارس کو آج کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں تب جو کہتے ہیں وہ تو صحیح ہے نا آج کیا کہتے ہیں ایران کہتے ہیں ایران چلے ان کا جواب تو لیکن درست مانا جائے گا بالکل جواب تو آتش قداب سے ہی فوراں پک کر لینا چاہیے اس وقت کون سے آتش قداب سے واو کی تیاری بڑی اچھی ہے comparatively بے اور لام سے اور سمارٹ بھی کھیلی ہے رک کے سوچ کے جواب دی یہ بڑی اچھی چیز تھی کہ فٹا فٹ بزر نہیں دبایا انہوں نے تو ہمارے سامنے اگر سکور بود آجائے تو پتہ چل جائے کہ کس نے زیادہ سکور کیا ہے اس کے بعد ہم رابید فائر کی طرف جائیں گے اور بڑی کلیر سی چیز تھی اور ایسا ہی ہوا ہے تیم بے آپ نے 30 پوائنس لئے ہیں تیم واو کے 80 پوائنس ہیں تیم لام کے سفر پوائنس ہیں تیم بے کھیلنے کی کوششش آپ بھی کر رہے ہیں اچھا کھیل رہے ہیں اچھی بات ہے کہ آپ نے 30 پوائنس لئے لیکن کوئی بات نہیں بھی ریپیڈ فائر راؤنڈ ہے اس میں بڑی چیزیں بدل بھی جاتی ہیں تو ریپیڈ فائر راؤنڈ میں آپ سے ہی سٹارٹ کرنا چاہوں گی میں کر لیتی ہوں پہلے پھر آپ لوگ کریے کریں کریں سٹارٹ سٹارٹ وہ کون سے نبی ہیں جو تمام انبیاء کے سردار ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سفرِ طائف کے وقت اسلامی مہینہ کون سا تھا رب الابول غلط شوال غزوات میں گرفتار ہونے والے قیدیوں کی تعداد کس غزوے میں سب سے زیادہ تھی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے رہا کر دیا گیا تھا غلط غزوہِ حنین حضرت علی کررم اللہ وجو ایک طرف شیرِ خدا تھے تو دوسری طرف باب العلم اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے پاس میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ قائد عظم کا حقیقہ کس بزرگ کی درگاہ پر ہوا تھا پاس حسن پیر حضرت عمر فاروق اسلام لائے تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی پاس تین تیس سال جب حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی دس انتالیس مرد خندق کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں پرنچ بلکل صحیح مشہور صحابی کا نام بتائیں جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے لیکن انہیں مالِ غنیمت میں حصہ ملا تھا پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا عبداللہ عبدالقعبہ تھا ان کا نام تو غلط ہے آپ کا جواب اور اس کے ساتھ ہی ٹائم بھی اب کیا عبداللہ صدیق کا نام بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا اچھا صحیح صحیح حسنا تم بے حسنا 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 حضرت حلیمہ سادیا حضرت سوبیا حضرت شفا کس کی والدہ تھی آس حضرت عبد الرحمن بن آف کی عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش کی خوشحبری دینے والی ام احمد کو کہاں لے کر گئے تھے خان کعبہ بلکل صحیح ابو رحم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش پر جس پلانڈی کو آزاد کیا اس کا نام کیا تھا حضرت سوبیا بلکل صحیح مودودہ آرمی چی جنرل قمر جاوید باجوا کب تائنات ہوئے تھے تاریخ بتائیے دوہزار سولہ صحیح صحیح مان لیتے ہیں انتیس نومیبر دوہزار سولہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادہ عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا پاس آمیر گولف کس ملک کا قومی کھیل ہے کیا چیز گولف کس ملک کا قومی کھیل ہے سکوٹ لینڈ شیبہ کسے کہتے ہیں شیبہ کسے کہتے ہیں جس کس کو شیبہ کسے کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کس غلام کو آزاد کروا کر اپنا مو مولا بیٹا بنا لیا تھا حضرت زید بن حریس درست کس سورہ میں بہتان عظیم کا ذکر ہے سورت النور میں درست وہ کون سے نبی ہیں جن کو بچپن میں صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ وسلم درست حضرت بلال کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خادم کا نام بتائیے جو معزن بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شریک رہے ہیں حضرت زید بن حریس حضرت السفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگِ بدر میں کفار کی تعداد کتنی تھی تین سو تیرہ غلط ایک ہزار اس پہلے گھوڑے کا نام بتائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آیا پاس سکب رومیوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا پاس حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے خچر تھے پاس چھے جب حکیم بن حضام نے حضرت زید کو خریدا تھا اس وقت عمر کی ان کی عمر کیا تھی پاس آٹھ سال وہ کون سے نبی ہیں جن کا بیماری پر صبر مشہور ہے حضرت ایوب علیہ السلام درست درست ہے بلکل صحیح چلیں جی اب ہمارے سامنے سکور بورڈ آج ہے اچھا اس میں ٹیم لام نے بھی اچھا کھیلا ہے ریپٹ فائر میں لیکن ٹیم واؤ نے زیادہ اچھا کھیلا ہے تو ریزلٹ سامنے ہیں اور ریزلٹ بھی بلکل کھیلا ہے بزر میں وہ بہت زیادہ ہے اتیاد سے کھیلنے تھے لیکن یہ جو ہمارے سامنے سکور بورڈ ہے ٹیم لام کے ہیں چالیس کوشش آپ لوگوں کی بھی اچھی تھی لیکن ٹیم واؤ ہمارے سامنے فائنل کے لئے کوالیفائی کر گئی ہیں فزا آپ کو بہت مبارک ہو اور ٹیم بے اور ٹیم لام آپ کے ساتھ جائیں گے اڈور اور فود بستی کے گفت ہمپرز اور آپ جائیں گی ہمارے نیکس راو محوش آپ کو یاد ہے کہ ہم کل کہہ رہے تھے کہ جو جس کے اوورال پہلے پھر قوارٹ فائنل سامنے سب سے زیادہ مارک سوگے وہ ڈریکٹلی فائنل میں جائے گا لیکن سامنے کے بعد پھر ایک الیمنیٹر راونڈ کریں گے جس میں سے ایک بندہ نکلے گا تو اگر جن کے بہت زیادہ مارک سوگے ان کے لئے فائنل سے پہلے ایک فائنل نہیں ہوگا پھر وہ ڈریکٹلی فائنل جا سکتے ہیں جیسے یہ ان کے 1.30 ہیں ہاں پہلے بھی کچھ پہ 1.40 1.50 تک بھی کچھ نمبر گئے ہیں تو اب الٹی میٹلی جب نمبر جائیں گے تو پھر اس کے فائنل فیصلہ ہوگا چلیں اچھا ہی آپ نے کلئر کر دیا کلئر ہے نا یہ چیز تو چلیں بہت شکریہ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا کوئیز کمپیٹیشن اب ہماری آپ سے ملاقات ہوگی افطاری میں اس سے پہلے اب ہم واپس جائیں گے اپنے مین سیٹ کی طرف جہاں پر ہیں فزہ اور اسامہ جی تو سٹار کوئزر آپ نے دیکھا اور سوال جواب بڑا مشکل کام ہوتا ہے جی سوال پوچھنا پر اس کا جواب اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سوال تو آسان شاید ہو سکتا ہے لیکن سوال کا جواب دینے کئی دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے کئی بار رہتا ہوتا ہے کہ بڑا ہی آسان سوال ہوتا ہے لیکن جواب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور کئی بار ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل سوال کا بڑا اچھی طریقے سے جواب دے دیتے ہیں ٹاپک دوارہ بتا دوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اس پر ہم کھل کر بات کریں گے عالم کی بول کا بقاعدہ آغاز کریں گے اس شان بریک کے بعد اچھے جو ٹائم زائے کے بغیر تاجی برادرز ہیں جو کہ کبالی پیش کرتے ہیں کبالی دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر عالم کی بول کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں موسیقی 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 میرے آتا امامِ سفر امیاء رب میرے ان کے رازم ہے سلی اللہ 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 تو تجھا من تجھا مصطفیٰ مجدبہ خاتم الملسلیم یا رحمت العالمی موسیقی رتبہ تیرا خیر بس موسیقی 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 مرد کجا مرد کجا ہاں ہاں ہمیں 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 ہم ہم جیتو کبالی آپ نے سنی تاپک دوارہ بتا دوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اس پر ہم کھل کر بات کریں گے عالم کی بول کا بقاعدہ آغاز کریں گے اس شان بریک کے بعد جی ویلکم بیک عالم کی بول کا بقاعدہ آغاز کریں تمام علماء میرے ساتھ موجود ہیں میں نے تعرف کروا دیا بریک سے پہلے اور حقوق اللہ حقوق العباد ہمارا یہ ٹاپک ہے بہت بڑا ٹاپک ہے جیسے کہ لاما صاحب آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ ہم عالم کے بول کے سیگمنٹ میں اس پر کتنی گفتگو کر سکتے ہیں لیکن وقت کی بھی کمی ہوتی ہے اور تیس روزے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اٹلیسٹ میکسیمم ٹاپکس آپ چوز کریں آپ لوگوں سے رہنمائی جتنی حاصل کر سکیں اتنی کام ہے تو حقوق اللہ اور حقوق اللہ اگر کم ٹائم میں مقتصر جواب میں بیان کرنا تو پلیز ذرا رہنمائی کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حقوق اللہ جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ تمام حقوق ہیں جو خالق کی درف سے مخلوق پر یعنی انسان پر آئد ہیں جن کی ادائیگی کا وہ پابند ہے اور اگر وہ ان حقوق کو ادا نہیں کرتا تو قابل گرفت ہے اور نتیجتا عقاب اور سزا کا مستحق ہے جب آپ حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو اللہ پر یقین رکھنے کے بعد اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے بندوں کے جو حقوق آپ پر آئد ہوتے ہیں وہ اس حقوق العباد سے مراد ہوتے ہیں لیکن اس کا ایک وسیع گراؤن ہے حقوق العباد کا بھی اور حقوق اللہ کا بھی حقوق اللہ میں ابھی آپ نے چار پانچ چیزوں کا نام لیا نماز روزہ زکاة حج فلان فلان میرا خیالہ یہ بہت ہی محدود تصور ہے انسان کی زندگی میں اس کا اپنا کیا ہے ایک سوال ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے منصوب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے کیا بات ہے اگر وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تو وہ ان سب کا ذمہ دار ہے بے شک پھر اب اگر انسان کو اللہ نے اقل دی ہے تو اس اقل کا بھی آپ پر ایک حق ہے اور وہ حق آپ نے ادا کرنا ہے اگر اللہ نے بینائی دی ہے تو اس بینائی کا بھی آپ پر ایک حق ہے آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے اللہ نے حسن و جمال دیا ہے تو اس کا بھی ایک حق ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے اللہ نے ہاتھ دیا ہے پاؤں دیا ہے دل دیا ہے بال دیا ہے داڑی دیا ہے جمال چہرہ دیا ہے یعنی جو جو اب یہ تو میں آپ کو آٹھ دس چیزیں گنوا رہا ہوں لیکن اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے اگر تم ان کو گننا چاہو تو قیامت تک گنتے رہو گن نہیں سکتے یعنی اتنی زیادہ اللہ کی انایتیں ہیں جو اللہ کی انایات ہیں ان تمام انایات کا آنا حق لے کر آنا ہے گویا جب وہ انایات آپ کو عطا ہوئیں تو آپ اس کے محکوم ہو گئے اب آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے بالکل کرنا ہے آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور آپ کو ایک جوڑا کپڑے کا قیمتی دے تو آپ اپنے اندر بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ میں اس کو کیا جواب میں دوں ایک جوڑا کپڑے پر ایسا ہے یا نہیں عام معاشرے میں عام ربی میں مچا ہے مسلمان و ہندو اچھے ویسے سوری ٹو سے کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں بس ہمیں ملتا رہے ہیں ہم کسی کو کچھ نہ دیں نہیں وہ تو پھر حیوان ہے وہ انسان نہیں ہے انسان کا مطلب اقل ہے انسان کا مطلب اقل ہے انسان کا مطلب شعور ہے انسان کا مطلب ادراک ہے انسان کا مطلب درد کو محسوس کرنا ہے پھر تو اہوان ہو گیا انسان اشرف المخلوقات کیوں ہوئے اس میں اور وہ سامنے گدے میں اس میں اور باقی جاروروں میں فرق کیا ہے جو یہ کہے کہ میرا پیٹ بھرو اس کے بعد مجھ سے کچھ نہ مانگو جس کو دوسروں نہ احساسی نہ ہوں ٹھیک ہے دیکھیں خود موضوع پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے یہ تو ہوئے وہ امور جن کا تعلق اللہ سے ہے ٹھیک ہے لیکن انسان پر انسانوں کا بھی حق بنتا ہے اور انسانوں کے ساتھ باقی غیر انسان ان مخلوقات کا بھی حق بنتا ہے جو کسی نہ کسی صورت میں انسان کو فائدہ پونچا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ حقوق العباد کا جو گراؤنڈ ہے وہ بھی انتہائی وسیع ہے اسی طرح سے جس طرح سے حقوق اللہ کا گراؤنڈ انتہائی وسیع ہے جب آپ حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو اپنے ہمنوں انسانوں کی بات کرتے ہیں وہ معہد ہے تو اس کا حق اور طرح کا ہے وہ اگر انسان ہے تو اس کا حق اور طرح کا ہے وہ اگر نیک انسان ہے تو اس کا حق اور طرح کا ہے وہ اگر گناہگار انسان ہے تو اس کا حق اور طرح کا ہے یعنی جہاں پر مشترک حقوق ہیں ان تمام انواع انسانی کے وہیں پر کچھ ان کے مختلف حقوق بھی ہیں جن کا تعلق خود اس سنس سے ہے اضبابِ مثال میں ارز کرتا ہوں اگر کوئی فاسق اور فاجر مسلمان ہے تو اس کا بھی آپ پر حق یہ ہے کہ آپ اس تک ہدایت پہنچانے کی کوشش کریں یہ اس کا حق ہے اس کا حق آپ پر یہ بنتا ہے کہ آپ اس کی آنکھیں کھولیں اور گناہوں سے اس کو بچانے کی کوشش کریں یہ اس کا آپ پر حق بنتا ہے اب میں ایک فاسق کا حق بتا رہا ہوں ایک درخت کا آپ پر حق ہے ملی کا جو آپ کے گھر میں پل رہی ہے آپ کا حق آپ پر حق ہے آپ کے گھر میں اگر کوئی چڑیا ہے تو اس کا آپ پر حق ہے یہ جو فضا ہے اس فضا کا آپ پر حق ہے آپ پر حق یہ ہے کہ اس فضا کو آلودہ نہ کریں سگرٹ پیکے چرس پیکے دیگر چیزوں سے اس فضا کو آپ آلودہ کرنے کا حق نہیں رکھتے لہٰذا اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ مشرم ہیں اسی طرح سے زمین کا آپ پر حق ہے پانی کا آپ پر حق ہے پہاڑوں کا آپ پر حق ہے یہ جو آپ کے اردگرد جمالیات ہیں ان کا آپ پر حق ہے یعنی انسان ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے اس کائنات میں اور جب وہ ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے تو اس کے اردگت جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں اس سے باز پرس ہوگی اس لیے قرآن کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ مِثْقَالَ زَرَّةٍ مطلب کیا ہے سوئی کی نوک کے برابر خیر کا کام کرے گا تو وہ ذمہ دار ہے شر کا کام کرے گا وہ ذمہ دار ہے ادھر اس کا عجر ملے گا ادھر اس کی سزا ملے گی شر اگر ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو سوئی کے نوک کے برابر ہی کیوں نہ ہو اگر آپ نے ایک جانور کو سوئی کے نوک کے برابر تکلیف پہنچائی تو آپ یہ سمجھیں جانور تھا اس کا کوئی حق نہیں ہے اس لیے میں آزاد ہوں ایک چیونٹی کو آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیا کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا اس دنیا میں لیکن اللہ پوچھے گا کہ تم نے اس بے گناہ جانور اور کیڑے کو کیوں مارا اس کو حق جینے کا میں نے دیا تھا تم نے اس سے کیوں چھینا بلیوں کو مار رہے ہوتے ہیں اور وہ رو رہی ہوتی میں نے روتا دیکھا بلی بڑی چیز ہے آپ دیکھیں چیونٹی چیونٹی جس نے آپ کو کوئی نقصان نہیں کونچایا اس کو اگر آپ نے پاؤں کے نیچے مسل دیا تو اس مسلنے کا مطلب کیا ہے آپ نے اس سے حق حیات چھین لیا ہے یہ چھیننے کا حق آپ کو دیا کس نے تھا اس کے لئے بھی ہم جواب دیں ہم جواب دیں چونکہ ہم نے اس سے حق حیات چھینا ہے لہٰذا ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں جو ہمیں حق یہ دے رہا ہے جینے کا تو ہم سے دوسروں کی زندگی چھیننے کا حق بھی ہمیں نہیں دیتا وہ بلکل بلکل ٹھیک ہے جی مفتی صاحب آپ کے طرف آنا چاہوں گے مفتی ابو محمد صاحب کتنی پیاری بات کی علامہ صاحب نے ایک چونٹی اگر آپ اس کو پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ جواب دیں تو یہاں تو بڑے بڑے حق جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں جیسے ہم نے کچھ دن پہلے بات کی تھی کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے یتیم بچے ہیں تو اس یتیم کی بقاعدہ کفالت کرنے کا حکم ہے لیکن وہ نہیں کہہ رہے الٹا ان بچوں کا حق چھین لیا تایا نے چچا نے قبضہ کر لیا ان کی جائدات پہ تو یہاں تو بڑے بڑے حق جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كُنْ فِي الدُّنِيَا كَأَنَّكَ غَرِيبَهُ عَابِرُ السَّبِيلِ مجھ سے پہلے یہ بات ہو چکی کہ عنوان اتنا وسیع ہے کہ عشقہ عشیر بھی بیان نہیں ہو سکتا گزارش یہ ہے کہ اس عنوان سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو تصور ہم پیش کرنا چاہتے ہیں قوم کے سامنے یا اپنے لئے تعلیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ہوگا کب اس کے لئے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آنا پڑے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت میں ڈالا صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی اہلِ بیت کی فرمائی تو اس کا طریقہ کار کیا تھا ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درواز میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی وسیعت فرمائیے آپ نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا رہ گزر ہوتا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسافر یا رہ گزر جب راستے پر چلتا ہے تو وہ کتنے ایک سمان اٹھا کر چلے گا اس کے پاس کتنے لے گے جاؤں گے کتنے بیگ ہوں گے بڑی گہری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں وہ ذاتِ باری ہیں وہ ذاتِ ہستی ہیں وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ جللہ شانوہو نے اس کائنات کے ننانوے حصے عقل نصیب فرمائی اور ایک حصہ عقل اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم فرمائی وہ اس دنیا کا ماتو جب تک آپ اللہ جللہ شانوہو کے سامنے جواب دہی کا آپ کے دل میں شوق نہیں ہوگا آپ کے دل میں زوق نہیں ہوگا آپ کے دل میں طلب نہیں ہوگی آپ کے دل میں اللہ جللہ شانوہو کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہوگا اس وقت تک نہ تو آپ حقوق اللہ ادا کر سکتے ہیں اور نہ حقوق العباد ادا کر سکتے ہیں یہ جو چھوٹی سی زندگی ملی ہے اسے قرآن کریم میں پتہ کیا کہا ہے اللذی خلق الموت والحیات حالانکہ زندگی پہلے ہوتی ہے موت بعد میں ہوتی ہے لیکن یہاں کیا کہا ہے اللہ دی خلقل موت موت کو پہلے لائے گیا اور زندگی کو بعد میں لائے گیا پتہ یہ چلا کہ یہ تو ایک گزرگاہ ہے یہ تو ایک پل ہے یہ بریج ہے جسے ہم نے گزرنا ہے اصل زندگی پہلے ہمیں جو موت آئے گی اس کے بعد زندگی ہوگی وہ زندگی ہوگی اور پھر جب تک یہ تصور لوگوں کو لگتا ہے شاید یہ زندگی ہے ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے بس زندگی وہی گئے تھے میں ایک بڑی قیمتی بات آپ کے سامنے یوں عرض کرنے لگا ہوں کہ جو ہمارا نظام معاشرت ہے اب کچھ حباب ایسے ہیں کہ وہ جناب ہر سال حج کرتے ہیں ہر سال نمازیں پڑھتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ حقوق اللہ کا جو روپ ہے وہ دھار کر حقوق اللہ بات پہ ڈھاکہ ڈال رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے فسق و فجور کے راستے اختیار کرنے ہوتے ہیں سنت رسول کے خلاف راستے اختیار کرنے ہوتے ہیں دین اور دین اسلام کی شریعت کے خلاف راستے اختیار کرنے ہوتے ہیں وہ کچھ خدمت خالق اپنا میڈیا کے سامنے یا کیمرے کے سامنے کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وہ فسق و فجور کے راستے کھولے بیٹھیں کہتے ہیں جی اصل معاملہ تو حقوق اللہ بات کا ہے جو حقوق اللہ بات میں کوئی تھوڑا بات حصہ ڈالا ہے تو وہ حقوق اللہ سے اپنا جو باغی ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور کسی نے حج عمرہ ادا کیا ہوا ہے تو وہ حقوق اللہ بات کی طرف آئیں تو ان کا کوئی حال نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم انتہائی ڈی ویلیو گراوٹ میں گریو میں اس وقت ہماری جو قسم و پرسی کی حالت یہ ہے نہ وہ حقوق اللہ کی طرف سے کامل ہے اور نہ حقوق اللہ بات کی طرف سے کامل ہے اس کے لئے صرف ایک ہی تصور ہے وہ تصور کونسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا اور پیش کیا وہ تصور کیا ہے کہ آپ کو اللہ جللہ شانہو کے سامنے اس انداز سے پیش ہونا ہے آپ یہ تصور رکھیں حضرت سکرنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا علی آپ اللہ سے کتنی ایک امید رکھتے ہیں فرمایا یا رسول اللہ میں تو اتنی امید رکھتا ہوں کہ صبح ہو شام نہ ہو صبح ہو شام نہ ہو مجی کوئی پتہ نہیں آج میں نے صبح کر لی شام رہوں گا یا نہیں رہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اتنی لمبی امید فرمایا میں محمد تو اللہ جللہ شانہو سے جو امید رکھے ہوں وہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں ایک طرف سلام پھیروں تو مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا بات یہ جو یہ لمبی لمبی امیدیں ہیں ہمارے سیلکورٹ میں ایک واقعہ ہوا ادرات علماء اکرام سے بھی شاید بڑے عجیب واقعہ ہے واقعہ یہ ہوا کہ ایک بندہ نے صبح اعلان کیا ہماری مسجد میں کہ فلان بندہ فوت ہو گیا اس کا نماز جنازہ آج اثر کی نماز کے بعد ہوگا اعلان کرنے والے کا اپنا نماز جنازہ کب ہوا زہر کے بعد ہوا جس نے دوسرے کا اعلان کیا بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے دلوں میں اللہ جللہ شانہو کے سامنے موت کے بعد جواب دہی کا زوگ شوگ پیدا نہیں ہوگا اس کا خوف نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کسی کے بھی حقوق ادا کرنے والے صحیح نہیں بن سکتے ہمیں یہ طلب پیدا کرنی پڑے گی اپنے بچوں میں تربیت کرنی پڑے گی ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا اور بڑی پہلی پہ تربیت سے ہم نے یاد آیا کہ ہم کچھ دن پہلے افتار ٹرانسمیشن میں بات کر رہے تھے کہ تربیت کئی دفعہ سکھانی نہیں پڑتی پریکٹیکلی آپ کرتے ہیں اور آپ کے بچے خود سیکھ جاتے ہیں خاموشی سے یعنی آپ نے کر دیا اب ماں باب جھوٹ بولیں گے تو بچے کو آپ نے نہیں کہنا کہ جھوٹ بولنا ہے اور آپ کس مو سے کہیں گے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا بچہ ماں باب کو دیکھے خود ہی جھوٹ بولنا سیکھ لے گا ماں باب گھر میں گالی نکالیں گے بچہ بھی گالی نکالیں گا ماں باب گھر میں لڑائی کریں گے بچہ بھی لڑائی کرے گا کوئی چگلی کرے گا تو بچہ بھی چگلی کی عادت ماں باب سے لے لے گا تو ہمیں گھر میں بڑوں کو ایک اگزامپل سیٹ کرنی ہے اور اسی کو تربیت کہا جاتا ہے ایک سر کوئی اچھی بات کرتا ہے مفتی نبی صاحب آپ کے طرف آنا چاہوں گی تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ماں باب نے کیا تربیت کی ہے یعنی ماں باب کو ہی اس کا کریڈٹ جا رہا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی بری بات کرتا ہے یا کوئی برے عمال کرتا ہے تو لوگ فوراں کہہ دیتے ہیں کہ ماں باب نے کچھ سکھایا نہیں یعنی ماں باب کو ہی مورد ازام ٹھہرایا جاتا ہے تو مفتی صاحب بڑی پیاری بات میں ذرا شیئر کرنا پھر آپ کے طرف آتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں سب سے بڑا مفلس کون ہے تو صحابہ نے ارس کیا کہ ہم تو مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ ذرا گوھر سے سنیے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکاة لے کر حاضر ہوگا نماز روزے اور زکاة لے کر حاضر ہوگا لیکن اس نے کسی کو گالی دی کسی پر تحمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بھایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی اور نیکیاں ختم کرنے کے بعد صاحب حق کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں پھنگ دیا جائے گا یعنی مفتی صاحب کتنا کلیر ہے نا کہ نماز روزے اور زکاة بھی لے کر جائے گا نا لیکن اگر حقوق کو لباد میں کتاہی برتی تو وہ نماز روزے زکاة بھی کام نہیں آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنا حق بتایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور پھر اس کے بعد خالق کائنات نے بندوں کے حقوق کو بیان کیا ماں باپ کے حقوق کیا آپ نے بات کی وہ بھی بیان ہوئے اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالی یہ وہ عظیم و شان صحابی ہیں جو صحابہ اکرام علیہ مردوان میں بڑے عالی درجے کے فقی تھے اور اپنے اجتحاد سے فیصلے کیا کرتے اور فیصلے ان کے قرآن اور سنت کے مطابق ہوتے نبی علیہ السلام نے ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اور آپ کا مالک یعنی رب بہتر جانتے ہیں کہ حقوق اللہ کیا ہیں تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور بندوں کے حقوق بارحال چونکہ حقوق اللہ کے حوالے سے بات ہوئی تو مجھ سے آپ نے حقوق اللہ بعد کے حوالے سے سوال کیا ہے تو بندوں کے جو حقوق ہیں بندوں پر یہ تو ہمیں ہر حال میں ادا کرنے اور اس میں کسی قسم کی کھوتائی اس پہ دونوں سوال آگے اگر ہم یہ میں نے ابھی حدیث سنائی اگر اب ہم دیکھیں نبی پاک سسم نے فرمایا کہ جو نماز روزہ زکاة لے کر حاضر ہوگا لیکن حقوق اللہ بعد اس نے نبھائی ہوں گے یعنی کسی پہ تحمد لگائی کسی کو گالی دی کسی کا حق کھایا کسی کا خون بہایا تو وہ نماز روزہ زکاة بھی کام نہ نہ آئے جی میں ارز کرتا ہوں جی تو نماز روزہ تو تو یہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ تعلق ہے جیسے یہاں بات ہوئی غالباً آپ نے بات کی کہ آخری لمعات میں بھی اگر بندہ معافی مانگتا ہے تو رب ہے وہ معاف فرما دیتا ہے وہ خالق ہے اور سب کچھ اس سے کہنا ماری جان بھی اس سے کی ہے بندو میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا تو ہم اس بنیاد پر تاخیر کرتے جائیں یہ درست نہیں ہے یہ ہاں سی بات ہے جب گناہ ہو ہم نے توبہ کر لینی ہے اور توبہ مطلب یہ ہے کہ آئندہ پھر وہ گناہ نہ دورایا جائے نہ دورایا جائے لیکن جو بندوں کے بندوں پر حقوق ہے وہ رب اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک کہ بندہ بندے کو معاف نہ کرے اب آپ دیکھئے کہ قرآن مجید فرقان عمید نے پھر بندوں میں بھی ہمیں بتایا کہ ہم نے سب سے پہلے کس کی حقوق ادا کرنے ہیں جو جتنا آپ کا قریبی ہے آپ نے سب سے پہلے اس کا حق ادا کرنا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ میں جو ہے نا وہ ساری کائنات میں لوگوں کو مال دیتا پھر ہوں اور میرا اپنا سگا بھائی مفلسی کی زندگی گزار رہا ہو ناچار ہو پہلا حق اس کے گھر میں جو ہے نا وہ کھانے پینوں کو نہ ہو تو میں سارے لوگوں کی حقوق ادا کروں یہ بہت نادرست بات ہے درست بات یہ ہے کہ مجھے جو قرآن کی تعلیم ہے سب سے پہلے اپنے قریبی کی حقوق ادا کر رہے اور اسی طریقے سے پڑوسی کی حقوقیں اور اس کو اگر آپ الٹ کر کے دیکھ لیں تو وہ یہ ہے کہ اگر میں قریبی کا ادا نہیں کروں گا قریب آدمی کا حق کھاؤں گا تو زیادہ گناہ ہے زیادہ پکڑ ہے اسی طریقے سے پڑوسی کے معاملے میں صحیح حدیث ہے سند کے ساتھ کہ کوئی آدمی زنا کرتا ہے اس کا بہت سخت ترین گناہ ہے لیکن اگر وہ پڑوسی عورت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا گناہ اور زیادہ ہے پکڑ اور زیادہ سخت ہے اس کو سخت ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا ہے یہ سندن سیدیس عرض کر رہا ہوں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے یہ کوئی میری اپنی بات نہیں ہے تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں حقوق ادا کرنے کا درس دیا ہے آپ دیکھئے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کس طریقے سے حقوق ادا کر رہے ہیں یہ قرآن ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے صحابہ اکرام اپنے اوپر سختی کر رہے ہیں وہ جو ان کو اپنی ذات کے لیے ضرورت ہے نا وہ اپنے بچوں کو وہ اپنے پڑوسی کو وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں آج جس اثر میں ہم کھڑے ہیں یا اپنے آپ کو ہم ترجیح دیتے ہیں بس یہ فرق ہے کہ اس ریاست مدینہ میں اور آج کے اسلامی ممالک میں کہ وہاں ترجیح ذات کو نہیں تھی وہاں ترجیح اوروں کو تھی یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کا خلیفہ ہو تو وہ جواب دے ہوتا تھا اس زمانے میں امیر المومنین راتوں کو چکر لگایا کرتے تھے آج جو حقوق العباد میں ہم کمیاں کر رہے ہیں دیکھئے آج ہمیں زکاة دینا یہ ہماری اوپر گراہ ہے آج ہمیں جو ہے وہ صدقہ کرنا یہ گراہ لگتا ہے حالانکہ حقوق العباد تو زکاة صدقات کے علاوہ بھی ہم نے ادا کرنے اور وہ جب تک ہم ادا نہیں کریں گے جب تک ہماری جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں کامیابی کی زندگی شروع نہیں ہو سکتی تو اس لیے میں ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے گھر میں ہمارے اوپر بچوں کے حقوقیں بچوں کے اوپر والدین کی حقوقیں اور کیا ہیں قرآن نے کیا کہا لیکن یہاں اس کے ساتھ حدیث کو بھی آپ رکھیے یہ آیت تو آپ سنتے رہتے ہیں اکثر ناظرین کو پتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراو ماں باپ کے حقوق ادا کرو ماں باپ مر جائیں تو ان کے جو دوستیں ان کے جو تعلق داریں ان کے ساتھ بھی پیار کا محبت کا رشتہ رکھو ماں باپ کے دوستوں کو وہ اعترام دو جو اپنے ماں باپ کو دیا کرتے تھے آج ہم اپنے چچا کی آج ہم اپنے مامو کی قدر نہیں کرتے چچا مامو اپنے جو ہے نا وہ بھتیجوں کی اور بھانجوں کی وہ حقوق ادا نہیں کر رہے معاشرہ اور سوسائیٹی یاد رکھیے اس وقت تک کاملاً آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ہم نبی علیہ السلام کے عصوہ حسنہ کو اختیار نہ کریں اور نبی کا عصوہ حسنہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنوں کو بھی عطا کرتے تھے بیگانوں کو بھی عطا کرتے تھے نبی علیہ السلام نے کافروں کے حقوق بھی ادا کی اور میں آخری بات ارس کر رہا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اثر میں یہ ایک فیصلہ آیا مومن یعنی ایک منافق کا اور ایک کافر کا اور وہ جو منافق تھا وہ بظاہر آپ نے آپ کو مسلمان کہتا تھا تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہ عدیث آپ سنیے گا اور ناظرین بھی اس کو پیشے نظر رکھیں کہ ہم آج کے اس دور میں کیا کرتے ہیں جہاں ہمارا تعلق ہوتا ہے ہم تعلق والے کو فائدہ دیتے ہیں اور جس سے تعلق نہیں ہوتا وہ حق پر بھی ہو اس کا حق غصب کر دیتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کا درس یہ ہے کہ جب وہ آیا تو نبی علیہ السلام نے منافق کے حق میں نہیں جو بظاہر مسلمان تھا بلکہ اس کافر کے حق میں فیصلہ دیا جو زمین کے حوالے سے تھا تو اس منافق نے انکار کر دیا اور کہا کہ فیصلہ اب عمر کریں گے تو جناب حضرت فاروق عاظم کو یہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑے زبردست قسم کے آدمی ہیں مسلمانوں کے حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں تو ان کے پاس گئے تو ان کے پاس جب جا کر یہ بات رکھی تو ساتھ میں اس کافر نے کہا کہ پہلے فیصلہ نبی علیہ السلام فرما چکے ہیں اور یہ مان نہیں رہا جو بظاہر کلمہ نبی کا پڑتا ہے تو فاروق عاظم نے کہا علامہ کانے کا اسی جگہ پہ رک جاؤ میں آتا ہوں اندر گئے تلوار اتاری اور لاکہ گردن کاٹ کے بتایا جو نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کیا کرتی ہے لیکن یہاں اس آدمی کا حق غصب نہیں ہوا اس نے اللہ کے نبی کا حق مارا تو جو نبی کا حق مارے اس کی سزا ہوا کرتی ہے لیکن نبی علیہ السلام نے کافر کے حق میں فیصلہ دے کر یہ بتا دیا کہ اس طریقے سے کفار اور مشرقین کا حق ہو تو بھی ان کو ان کی دہلیز پر دینا چاہیے کسی کافر کا بھی اسلام حق غصب کرنے کا درس نہیں دیتا چاہے جائے کہ ہم مسلمانوں کے حقوق پر دن دہارے ڈاکہ ڈالیں اور ہمارے ملک میں روز کی بنیاد پر حکمرانوں سے لے کر انتظامیاں تک اور ہماری جناب کہنا میں عدلیہ اور یہ سب ہمارے وقالاء اور جس طبقے میں چلے جائیں لوگوں کی حقوق پر روزانہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اگر آج ہم اس سے اپنے آپ کو باز رکھ لیں بچ جائیں اور ہمارے تمام حقوق لوگوں کے ادا کرنے لگ جائیں تو ہمارا یہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا رمضان میں ٹھیک ہے جیسا موہ غازی نے بھی میں جوائن کی ہے تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے آپ ہم حقوق اللہ کی بات کر رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں بھولا سوالا پوچھے میرے جیسوں کے لئے تو سننا اور ضروری ہے جن کو اس کی ہوشی نہیں ہے کسی چیز کے نا حقوق اللہ کی نا حقوق اللہ کی آپ بھی اسامہ بھائی کے حقوق ادا کر رہی تھی کیونکہ یہ آرام کر رہے تھے ظاہر ہے تھکاوت ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھیں نا فیملی سے دور رہنا اب ہم لوگ لاہور سے آئے ہیں کراچی میں رہ رہے ہیں تو بڑا اس ٹائم پر فیملی یاد آنا شروع ہو جاتی بہت زیادہ کیونکہ ماشاءاللہ چوبیس میں ساری ہم کہہ رہے ہیں لیکن کراچی والوں نے بڑا پیار دیا بڑی محبت دی یہاں پہ بیمارا اچھا ٹائم ہی گزر رہے ہیں جی اسامہ بھائی پوچھے گا بسم اللہ والسلام والا رسول اللہ والا آلی و صحابی اجماعین و بعد بخاری اور مسلم میں ہے اس حدیث کا ذکر مولانا نے بھی کیا ایک دن حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی نے کانا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے کہا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد اے معاذ تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے سبحانہ فرمانے لگے اللہ آل و رسول اللہ میں مجھے نہیں لگا اللہ اور رسول جانتے ہیں فرمانے لگے اتدری ما حق العباد اللہ تجھے یہ معلوم ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے یہ حق جو ہے ہمارا کیا حق اس پر لیکن اس کی یہ اس کی مہربانی اس کا پیار ہے وہ کہتا تمہارا مجھ پر حق ہے حالانکہ ہم کام تو اس کی مخلوق ہے ہم کیا کر سکتے ہیں میں چھوٹی سی بات آپ کی اجازت سے اگر ایڈ کرنا چاہوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں اکثر یہ سوچتی ہوں آپ مزید رہنمائی کیجئے گا میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حقوق ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو رازی کر دیا کیسے نماز پڑھیں نماز قائم کریں نماز بے ہیائی سے روکتی ہے بے ہیائی سے ہم رکیں گے تو معاشرے میں بے ہیائی نہیں ہوگی اس کے بعد روزہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ہمیں اس غریب یا مفلس بندے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے جو روزے کے بغیر بھی بھوکے پیٹس ہوتا ہے اپنے بچوں کو بھوکے پیٹس ہولاتا ہے یعنی ایک بندے کے دل میں دوسرے بندے کی بھوک کا احساس ہوا پھر زکاعت ہے وہ زکاعت یعنی کسی نے اپنے پیسے سے دوسرے کی مدد کی اور دوسرے کی جو پریشانی ہے اس کو ختم کیا گیا یعنی یہ حقوق اللہ ہیں جو میں بتا رہی ہوں لیکن حقوق اللہ میں بھی بندے بندوں کی مدد کر رہے ہیں آپ اگری کریں گے میری بات سے پروفیسر صاحب ایسا ہی ہے بلکل بلکل ایسا ہی ہے اور یہ کہ تو حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا حضر معاشر ما حق قلعبادی اللہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اور اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے تو حضر معاشر نے کہا اللہ اور رسول جانتے ہیں میں نہیں جانتے ہیں یہ صحابہ کرام کی مزاج تھا دینی مسئلے میں اللہ اور رسول فرمایا وہ جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے اَيَعْبُدُوهُ عَلَى يُشْرِكُوِ شَيْهِ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہے یہ اللہ کا حق ہے شیلہ حق ہو گیا اور جس نے یہ حق میں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا اس نے اللہ کا حق مارا رہا ہے اس لئے شرک و ظلم عظیم کہا گیا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ نَظِمُ ظلم کسے کہتے ہیں کسی کی حق مارنے کو جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کا حق مارتا ہے اس لئے اسے ظلم کہا اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے آپ اپنے خالق کا حق مار لیں اللہ ذی خالق کا ورازہ کا وہ اللہ جسر تمہیں پیدا کیا پھر فرمایا اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے یہ حق تفضل و احسان ہمارا مخروع ہے اس کی ہمارا کوئی حق نہیں اس پر لیکن اس کی مہربانی ہے اس کی محبت ہے کہ اس نے کہا اگر تم میری عبادت کرو گے اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا ہوگے پھر تم پر میرے پر حق ہے فرمایا بندوں کا اللہ پر یہ حق اللہ یعذب اللہ ان کو عذاب بناتے سبحان اللہ سبحان حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمال انسان کے تین دیوان ہوں گے تین دفتر ہوں گے عمال انسان جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کے گئے گا ہے دیوان لا یغفره اللہ و دیوان لا یعباللہ بھی و دیوان لا یترکه حضرت عیشاء فرماتے ہیں انسان کے عمال تین دیوان تین دفتر میں پیش ہوگے ایک دفتر تو وہ ہوگا جسے اللہ معاف نہیں کریں گے وہ دفتر ہے جس دفتر میں شرک ہوگا شرک ناقابل معافی گناہ ہے جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ نے اس پر جنت حرام قرار دیتی اگر وہ شرک کرتا اسی لئے رسول اکرم نے فرمایا جو شرک ایسی حالت میں مر گیا وہ اللہ کا ہم سر پکارتا تھا اللہ کا ہم سر کرتا تھا وہ جہنم میں گیا سیدھا اب یہاں کچھ کام نہیں آئے گا کچھ بھی فرمایا ایک تو یہ دفتر ہوگا جس میں شرک ہوگا وہ معاف نہیں ہوگا ایک دفتر وہ ہوگا لا یعباللہ بھی اللہ اس کی پروانی کرے گا اللہ بندے کہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلتے پڑو وہ ہے ظلم النفسی علا بدی کیا پیار ہے اس کا انسان جو اپنے پر ظلم کرتا ہے اللہ کی نا فرمانی کیا اپنے پر ظلم کیا کبھی نماز چھوٹ کی کبھی روزہ چھوٹیاں کچھ غلطیاں ہوتی رہیں اللہ فرمایا گا جا کوئی بات نہیں چلے جا یہ میرا حق میں تجھے معاف کرتا ہوں اللہ یہ اللہ کیا پندے سے محبت ہے نا اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے کہ اپنا حق معاف کریں ہم کہیں اچھا چیز اللہ اس کی پروائی نہیں کرے گا لیکن دیوان لا يترکو دوسر تیسر جوال جس کو اللہ کوئی نہیں چھوئے کی چیز نہیں چھوڑے گا وہ ہے حق العباد اللہ العباد وہ ہے بندوں کے بندوں پر حق اس کی ایک ایک چیز کی اس کی جواب نہیں ہوگی اس کی حق ادا کرنا پڑے گا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے ناظرین جانئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری بیماری میں ہے آپ بیمار ہوئے آپ بہت نکاہت کے عالم میں تھے آپ نے فرمایا مجھے اٹھا کر مسجل لے چلو آپ چل نہیں سکتے تھے حدیث کے الفاظ ہیں آپ کے پاؤں زمین پر ٹک نہیں رہی زمین پر لکیر بناتے ہو جا رہے ہیں اللہ شاہل نے رسول اکم الدین تشریف لائے مسجد میں السلاط الجامعہ کا اعلان کیا گیا سکتا ہے لوگ جمع ہو جائے تھے آپ نے فرمایا من کان اندہو لی مظلمت من کان اندہو لی اندی مظلمت فلیا خضو منی دیکھو اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف دی یا مجھے تکلیف دے لے اگر کسی کو میں نے کسی کے حق مارا مجھ سے میرا محاضہ مالی خضو ماشے اس میرے مال سے لے لو اور میں یہ نہیں چاہتا میں اس دنیا سے جاؤں کوئی اندی مظلمت اور میرے پاس کسی کا حق ہو یہ اللہ کے رسول ہیں صلو اللہ صلو اللہ اور بیماری کے حالت میں اللہ کی شان دیکھئے اللہ نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلانے سے پہلے بیمار کیا اور آپ اتنی نقاحت کے عالم میں ہیں یہ اس لیے کیا اللہ تعالی نے تاکہ لوگ محمد صلو اللہ علیہ وسلم کو خدا رہ سنجھیں اور یہ جان لیں کہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی تقدیر کا نشرتہ اسے نافر ہے جس طرح ساری مخلوق پر نافر ہے آپ تشریف لائے آپ نے یہاں تک اس نے حدیث بھی آتا ہے اہل جنت جب جنت کے لئے داخل ہونے کے لئے ہوں گے اللہ فرمائے گا پہلے ایک دوسر حقوق کا دا کرو کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا اگر اس کے پاس کسی کا حق ہے اللہ اب آپ اندازہ کر لیجئے جیسے ہماری بچی نے یہ بتا ہے حدیث بیان کی کہ مفلس جو آئے گا بڑا آدمی تھا دنیا میں نمازیں روزیں سب کچھ ہوگا لیکن لوگ کے حقوق کا خیال نہیں کرتا تھا کسی کو تکلیف دیتا تھا کسی تو زبان سے تکلیف دی کسی کو کچھ کیا تمہیں جانا مظلمہ تو اندہو مظلمہ تو اندہو ہر ایک پاس اس طرح گناہ ہوگی تو اس کی نیکیا آئے گا یا اللہ یا اللہ اس شخص نے دنیا میں مجھ پر یہ ظلم کیا تھا اور یہ دنیا میں طاقتور تھا میں اس سے بدل نہیں رہ سکا اس کا بڑا سر نفوس تھا بڑا طاقی سے آج میں اس کا بدل دلایا چاہیے اللہ فرمائے گے اس کی نیکیسی دیتا اس کی نیکیسی دیتا اس کی نیکیسی دیتا یہ حقوق العباد بڑی نازک چیز ہے ہر شخص کو سوچنا چاہیے وہ دنیا میں کیا کر رہا ہے اور ایسا تو نہیں ہے وہ اس کا جنادہ اٹھے اور اس کے پیسے مظلوم بدعائیں کر رہے ہیں محمد علی شاہ صاحب تھوڑی دیر میں ازان فجر کا وقت ہو جائے گا اور وسیم بندگی صاحب کے لئے سوال بھی آ رہے ہیں بہت سے لیکن اس سے پہلے لوگ وظیفے کے لئے بہت زیادہ پوچھتے ہیں بے چین ہوتے ہیں یقین کریں وظیفت پوچھتے ہیں اور زیادہ سوالات بڑھ گئے ہوں آج آپ فرمائیے دل میں آپ کے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی کہ کیا لوگ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں آپ کو کیا محسوس ہوئے ہیں کون سا وظیفہ آپ میں بتا رہے ہیں کیونکہ آپ کے وظیفے بڑے قابل عمل ہوتے ہیں میں نے دیکھا یہ نہیں کہ صبح سے لے کے رات تک یہ کرنا ہے چھوٹیوں کی صورتیں ہوتی ہیں کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ لیں آج کے ٹاپک کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی کسی نے کسی کا حق کھا لیا کسی کے مال پر قبضہ کر لیا یتیم بچوں کا مال کھا لیا تو اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کیسے لیں اپنا حق کسی سے لینے کے لیے بڑی مشکلات ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی وظیفہ ہو باہ باہ ایک تو حضرت بڑی پیاری گفت ہوا ہمارے علماء نے کی دیکھیں اسلام میں شہید کا بڑا مرتبہ ہے شہید کا ایک کترہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں مگر شہید پر بھی جو ایک معاملہ ہے وہ حقوق علیبات یعنی کسی کا لینا اور دینا وہ معاف نہیں تو صرف ایک طرح میں نشاندہ ہی کہوں گا آج ہمارے لوگ ہمارے لوگ مازاللہ خاص طور پر نوجوان جہالت کی بنا پر گن پوائنٹ پر لوگوں سے موبائل چھیننا داکے کرنا چھوڑی کرنا مازاللہ اتنے ظالم اتنے بے خوف ہو گئے بعد بہن و بیٹیوں کو زیور تک نوچ لیتا ہے تو صحیح بات ہے حقوق علیبات حقوق اللہ بھی لازم ہے بے شہر ہم نماز روز جہاز ضرور کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس پہ شدید ترین گریفت ہے وہ حقوق علیبات معاملہ بڑا سخت ہے تو ہمارا معاشرہ یقین کریں ہمیں گڑے میں گر رہا ہے اس کی بڑی وجہ معاشرہ بہران کے ساتھ یہ جو دین سے دوری ہے یعنی خوف خدا کا ختم ہو جانا آپ دیکھ لیں آج لوگ موبائل پر بات کرتے ہیں وہ باہر روڈ پر گھبراتے ہیں کھڑے ہونے سے گھبراتے ہیں تو ہمارا اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کو ہدایت دے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے حقوق علیبات کا معاملہ عورتوں نے سونا پہننا چھوڑ دیا ایک پرانا وقت تو ہوتا تھا کہ چوڑیاں پہنی ہوتی تھی ہون نکل رہے یعنی کتنے ظالم لوگ ہیں آپ دیکھیں اور ان کا انجام بہت برا ہے ہم نے ان کی معاہ بڑی عبرتنات دیکھی ہے یقین کریں ایسے لوگوں کا تو ایسے لوگ نشان عبرت بنیں ایسے ہی کام تو صحیح بات کریں ہماری عدالتیں اور ہماری جو سکولٹی اداریں پولیسی اگر صحیح طرح اپنے فرائل انجام دیں تو اس طرح کے واقعات نہ ہوں ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس میں خاص وظیفہ جو ظالم ہیں جابیر ہیں پروپٹیو پر قبضہ کر لیتے ہیں یتیم بچوں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اسی طریقے سے کیا نام ہے اس کا کسی طرح بھی غازیب ہیں ظلم کر رہے ہیں تو ان کے ظلم سے بچنے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں فاجر و فاسق ہیں سورہ فیل یہ آزمودہ ہے اگر کس نے آپ کے مال پر قبضہ کر لیا ظالم ہیں آپ اس کے شر سے بچتے ہیں تو آپ کو نقصان بجائے گا عزت میں مال میں تو سورہ فیل جو دانہ معمول بنا لیں ٹائم کا بھی بڑا مسئلہ ہے یعنی سورج نکلنے کے بعد سورج نکلنے کے بعد جو بزرگوں نے اس کا تجربہ بتایا مشاہدہ ہے کہ سورہ فیل ستر مرتبہ پڑھیں چند دن تک پڑھیں ٹوانٹی ون ٹائم فورٹی ڈیز آپ دیکھئے گا یا تو اللہ تبارک وطالعہ اتنی سخت موشش ظالم پکڑے میں آئے گا کہ خوف کا عالم ہوگا آپ کا مال آپ کو لٹا دے گا انشاءاللہ یا پھر وہ اپنے انجام کو پوچھے گا تو یہ ایک تجربہ ہے سورہ فیل ستر مرتبہ فورٹی ڈیز تک پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی امداد فرمائے چونکہ بریک اکاں جا رہا ہے تو مفتی محمد وسیم بندگی صاحب سے ہم سوال چھوڑے جاتے تاکہ اس کے بارے میں آپ بھی سوچیں متجسس رہے میری طرح کہ ہم نے پھر کون سی کتاہیاں زیادہ کرنی شروع کر دی ہیں حقوق اللہ میں اور حقوق اللہ بعد میں اگر ان سے بچ رہے ہم تو پھر انام کیا ہے بریک کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا محمد مدر رسول اللہ اشہد ان لا محمد مدر رسول اللہ مدر رسول اللہ مدر رسول اللہ اشatherine علی الفلاح الصلاة خیر من النوم صلاة خیر من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ اللہم رب هذه الدعمة الدامة والصلاة القائمة آت محمد للوسیلت والفزیلت والدرجة الرفیع وَبَعِثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ وَارْزُقُنَا شَفَعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی محندسی مندگی صاحب سوال جو آپ کے لئے کیا تھا کہ اعلم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حقوق العباد ادا کرتا ہے تو پھر اس پر انعام کیا ملے گا اس کو اصل میں تو حقوق العباد کا دائرہ بہت وسیع ہے لیکن پھر بھی انعام کے حوالے سے چند ایک مثالے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جس سے ناظرین کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ حقوق العباد کی آدائیگی پر اللہ نے کتنا بڑا عجر اور انعام رکھا ہے حضرتِ بضا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نے رباعت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے کچھ حقوق بتائے ان حقوق میں سے ایک حق یہ بتایا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی آیادت کے لئے چلے جایا کرو اب اگر ہم آیادت کے لئے چلے جاتے ہیں حضرتِ علی کررم اللہ واجل کریم فرماتے ہیں جو بندہ کسی مریض کی آیادت کے لئے جاتا ہے یہ حق ہے اس پر جب وہ جاتا ہے اگر صبح میں جاتا ہے تو صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اگر وہ شام کے وقت میں جاتا ہے تو شام سے صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں حضرتِ صبحان رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ جب تک وہ مریض کی آیادت میں رہتا ہے تب تک وہ جنت کے باغات میں رہتا ہے اسی طرح صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک حق تم پر یہ ہے کہ اگر انتقال ہو جائے تو جنازے میں چلے جاؤ یہ بھی ایک حق ہے حضرت ابو حریرہ روایت فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کے جنازے میں جاتے ہو حضور علیہ سلام نے فرمایا جب کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہو صرف جنازہ پڑھتے ہو تو تمہیں ایک قیرات ثواب ملتا ہے اور اگر جنازے سے پھر قبرستان بھی چلے جاتے ہو دفن کر کے آتے ہو تو دو قیرات ثواب ملتا ہے پوچھا کہ یہ قیرات کیا ہے کہا یہ اہود پہاڑ جتنا ہے یعنی اتنا زیادہ تمہیں حجر الثواب ملے گا حقوق العباد میں سے ایک چیز یہ ہے اماتت العزاء عن الطریق نیکی کے درجات بیان کیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دو یہ بھی حق ہے تم پر لوگوں کے لئے راستے آسان کرو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پر کتنا بڑا جر ہے حضور فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص میں نے جنت میں دیکھا جس نے فقط راستے سے ایک کٹا ہوا درخت ہٹا دیا تھا یعنی اس کی صرف یہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی وجہ سے اسے جنت میں بیج دیا یہ تو بندوں کا دائرہ ایکار ہے جیسے امین شہیدی صاحب نے شروع میں فرمایا کہ آپ سے متعلقات جتنی چیزیں ان سب کے حقوق ہیں ایون کے جیسے جانور ہوتے ہیں تو ان کے بھی آپ پر حقوق ہیں جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک بلی ایک عورت نے رکھی ہوئی تھی بان کر اس کو اس کو دانا نہیں دیا اس کا پانی نہیں دیا وہ مر گئی تو حضور نے فرمایا اس وجہ سے اس عورت کو جہنم میں بیج دیا کیونکہ اس کو چاہیے تھا کہ اسے چھوڑ دیتی یا اس کو بان کے رکھا تو اسے کچھ کھانا دیتی لیکن اسی طرح حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایک فاہشہ عورت وہ راستے سے گزر رہی تھی اور اس نے ایک کتے کو پیانسا دیکھا اور کوئی سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا تو اللہ نے اس کو بھی جنت میں بھیج دیا تو یہ بڑے انعامات ہیں حقوق العباد کے اور دیگر آپ سے متعلقات جو چیزیں ہیں اصل میں ہمارے ہاں جو ایک کرائیٹیریا بنا لیا متقی ہونے کا پریزگار ہونے کا جو لوگوں نے ایک سوچ بنا لی وہ سمجھتے ہیں جو شخص نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج یا عمر زیادہ کرتا ہے تو وہ متقی ہے یہ نہیں ہے متقی ہونے کا میار متقی ہونے کا جو میار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا واقعہ یاد آ گیا آپ کے دربار میں ایک شخص کے بارے میں گواہی کی حاجت پڑی شہادت دینے کے لیے تو ایک صاحب کھڑے ہوگئے کہ میں ان کے بارے میں گواہی دوں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ان کے بارے میں کیسے گواہی دوں گے تم انہیں جانتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں میں نے ان کو ہمیشہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اپنی نماز آئین ہی کرتے ہیں مسجد میں آتے ہیں وقت پر آتے ہیں وقت پر جاتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہیں فرمایا کہ یہ بتاؤ تم نے کبھی ان کے ساتھ سفر کیا ہے دو چار دن ان کے ساتھ گزاریں کبھی جا کر کہ تم نے دیکھا ہو کہ سفر میں ان کا بیہیور کیا ہوتا ہے ان کا رویہ اخلاق کیا ہے کہا کبھی ان کے پڑوس میں رہے ہو اس نے کہا نہیں پڑوس میں بھی نہیں رہا کہا کبھی کچھ لیندین کیا ان سے کہا جی یہ بھی نہیں کیا تو آپ نے فرمایا تم ان کے بارے میں کیسے گواہی دینے کے لئے کھڑے ہوگے صرف ان کی نماز کو دیکھ کے ان کے روزے کو دیکھ کے کہا جب تک حقوق العباد میں ان کے ساتھ رہ کر تم نے دیکھا نہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہے اس وقت تک تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے بارے میں گوائی دینے کھڑے ہو جاؤں اسی طرح ایک بڑا انام اللہ نے یہ دیا حقوق العباد کے اوپر کہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت میں یہ فرمایا جو حقوق العباد ادا کرتے ہیں فرمایا وہ رحمان کے بندے ہیں حالانکہ یہ سب رحمان کے بندے ہیں لیکن نہیں اللہ نے ان بندوں کی خاص نسبت اپنی ذات کی طرف یعنی جن میں احساس ہے حقوق العباد وہی نبائے گا جس میں احساس ہوگا جو حقوق العباد ادا کرتے ہیں ان کو اللہ نے خود فرمایا وعباد الرحمان یہ ہیں رحمان کے بندے یعنی یہ اس لائق ہیں یہ حقدار ہے اس بات کی کہ ان کو رحمان کا بندہ کہا جائے اور یہ جو آیت کی ترتیب ہے پہلی آیت میں حقوق العباد کا تذکرہ ہے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں جاہل لوگ مل جائیں تو ان سے علچتے نہیں ہیں سلام کر کے سائیڈ میں ہو جاتے ہیں پھر آگے ان کی عبادت کا بھی تذکرہ ہے والذین یبیتون لربیم کے راتوں کو قیام کرتے ہیں سجدے میں رکوع میں رات گزارتے ہیں لیکن یہاں پر مفسرین کرام نے ایک بڑا نکتہ اہم بتایا کہا کہ دیکھئے یہاں پر اللہ نے حقوق العباد کو پہلے ذکر کیا ہے پہلے حقوق العباد کا تذکرہ فرمایا اس کے بعد اللہ نے عبادت کا ذکر فرمایا یعنی حقوق العباد اتنے اہم ہیں ہمارے ہاں لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے رشتداروں کو چھوڑ کر اپنے قریبی لوگ جو مستحق ہیں جن کے حقوق ان پر لازم ہیں انہیں چھوڑ کر دور کے لوگوں کے ساتھ جا کر نیکی کرنے لگتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کا کوئی اپنا رشتدار نیکی کا مستحق ہے اسے ضرورت ہے صدقے کا مستحق ہے اگر اس نے اس کو چھوڑ کے جا کر دور کے لوگوں پر صدقات کیے خیارات کیے اللہ نہ تو اس کا صدقہ قبول کرے گا اور نہ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا یعنی یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے ہم حقوق العباد کا لحاظ کریں جب میزان عمل ہوگا ترازو لگے گا اللہ کے نبی نے فرمایا جو سب سے بھاری چیز میزان عمل میں ہوگی وہ انسان کا حسن اخلاق ہوگا تو بھائی یہ حسن اخلاق کیا چیز ہوتی ہے یہ حقوق العباد ہوا کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس کا حسن اخلاق امد وعالہ ہوگا چلے حقوق العباد کا ہم عملی مظاہرہ کرتے ہیں علامہ صاحب بھی شامل گفتگو ہونا چاہیں گے علامہ صدقہ صاحب جی کسی کو ٹائم نہ مل سکتے تو ہم نے اس کا حق کھا لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا القیر لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقوق بھی بیان کیے اور بندوں کے حقوق بھی کہ اے ایمان والو رکو کرو سجدے کرو ورکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم اللہ کی عبادت کرو وفعلوا الخیر اور نیکی کے کام کرو لعلکم تفلحون شاید تم کامیاب ہو جاؤ تو فلاح جب ہمیں ملے گی جب ہم اللہ کے حقوق بھی عدا کریں گے اور بندوں کے حقوق بھی عدا کریں گے کچھ حقوق وہ ہے کہ جو مسلمان کے مسلمان پر لازم ہے کہ ہم نے کسی کو کوئی چیز دے دی اس کا لٹانا لازم ہے ٹھیک ہے اور کچھ حقوق وہ ہیں کہ جو بغیر دیے ہوئے بھی لازم ہیں جیسے حق المسلم علی المسلم خمسن ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں حق المسلم علی المسلم خمسن پانچ حقوق ہیں رد السلام سلام کا جواب دینا وعیادت المریض مریض کی عیادت کرنا یہاں پر کسی نے لازم نہیں کہا کہ میں مریض ہوا آپ نہیں آئے آپ مریضوں کے میں نہیں آؤں گا یہ حق ہے کسی مریض کی عیادت پر جانا یہ حق ہے اس کا اور اگر کسی نے سلام کہہ دیا تو اس کا جواب دینا اس کا حق ہے اور تشمیت العاتس چھینک جب آپ کو آ جائے آپ کہیں الحمدللہ اس کے جواب میں یہ اس کا حق ہے مسلمان کا اور اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ بھی اس کا حق ہے سبحان اللہ اور اگر اس کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے کے ساتھ چلنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے اللہ اللہ اب ہم تو لازم حقوق تو وہ لازم ہے کہ دینے ادا کرنے یعنی کسی کا قرض ادا کرنا کسی کے اور حقوق ہیں لیکن یہ حقوق اس سے بھی لوگ جو ہیں وہ غفلت برت رہیں ان حقوق میں بھی جو بالکل آسان ہے جس پہ پیسے خرچ نہیں ہوتے جس پہ کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن اس سے بھی لوگ غفلت برتتے ہیں کہ سلام کا جواب نہ دینا اور دعوت قبول نہ کرنا اور اس طریقے سے چھینگ کا جواب نہ دینا کتنی آسان بات ہے الحمدللہ کے جواب میں اور اگر جواب میں چھینگ کرنے والا اس کو اور بھی جواب دے دیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے اور اللہ آپ کے تمام عمال درست فرمائے تو یہ کتنی دعائیں ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم حقوق اللہ بھی عدا کر سکتے ہیں حقوق العباد بھی عدا کر سکتے ہیں اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر طور پر بیان فرما دے کیونکہ میرے پاس ٹائم مختصر اس لئے مختصر میں نے آپ کے سامنے مجھ کر دی لیکن ہم آپ کا حق دا نہیں کر سکتے جتنی آپ شفقت کرتے ہیں تشریف لاتے ہیں اور کم وقت میں آپ گفتو کرتے ہیں ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اور جناب آپ سب بہت شکریہ مکلیاں موسکراتی تھی ہائیں خیر مقدم کے ترانے گن گناتی تھی ابھی جبریل ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کی اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو یہ ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی و سل دائی من دائی من دائی من آبادا على حبیبی کا خیر الخلق کل لی ہیمی وہ محمد فخ عالم باد شاہ ان سو جاں سید کون سلطان عرب شاہ اجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھے جہاں بتلا تو کیسے ہوں عرض کی جبریل نے شاہ دیئے مہترم آپ کا کوئی مماصل ہی نہیں ہبکی کسر محمد سید الکونین واساق علیم محمد سید الکونین واساق علیم والفری فینی من عرب ومن عجم مولا صل وسلم دائم 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 آباد على حبیبی کا خیر الخلق گل لی مین نا کوئی آپ سا ہوگا نا کوئی آپ جیسا تھا کوئی عصف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسم میں بھی کوئی مثال نا ملی مولا یا صل لی وسلم دائم آباد حبیبی کا خیر الخلق کل لی مین جہاں بھی ہو وغی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدق جاؤ ان کی رحمت للعالم نی کے پکار رو چاہ جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں مظفر جب کسی میں ہے فلم ان کی نات پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں یا ربی بالمصطفی بلغ ما قو سیدھانا یا ربی بالمصطفی مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے اتنی ملی خیرات نہ پوچھ مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے اتنی ملی خیرات نہ پوچھو اور ان کا کرم ان کا کرم سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے اور ان کے کرم کی بات نہ پوچھو جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو ارے جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو درے رسول سے بندے کو کیا نہیں ملتا اور مانگتے ہیں کرم ان کا مانگتے ہیں کرم ان کا من کا سدا مانگ رہے ہیں منگتے ہے کرمن کا سدا مانگ رہے ہیں ہم سے قرموں کا سدا مانگ رہے ہیں آسدا مانگ رہے ہیں آسدا مانگ رہے ہیں آسدا مانگ رہے ہیں ارے مانگے تو کوئی مانگے مانگے تو کوئی مانگنے والا اٹھا کے ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ مانگ رہے ہیں آسدا مانگ رہے ہیں آسدا مانگ رہے ہیں اور مانگتے تو رمون کا سدا مانگ رہے ہیں جن رات مدینے کی جن رات مدینے کی جن رات مدینے کی اور کم مانگ رہے ہیں نہ سیوہ مانگ رہے ہیں کب مانگ رہے ہیں نہ سیوہ مانگ رہے ہیں نہ سیوہ مانگ رہے ہیں اور جیسا ہے بنی بیشی جیسا ہے بنی بیشی عطا مانگ رہے ہیں عطا مانگ رہے ہیں جیسا ہے بنی بیشی عطا مانگ رہے ہیں جیسا ہے بنی بیشی عطا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں نا سیواں مانگ رہے ہیں نا سیواں کم مانگ رہے ہیں نا سیواں مانگ رہے ہیں جیسا ہے کنی ویسی جیسا ہے دنی بیسی عطا مات رہے ہیں اور سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ اور مہتاج و غنی شاہو مہتاج و غنی شاہو غنی شاہو غنی شاہو غنی شاہو غنی شاہو ارے پارشیں ہونے لگی اب روحوا سے پہلے پارشیں ہونے لگی اب روحوا سے پہلے چھولیا مردی مہتاج و غنی شاہو غنی شاہو غنی شاہو غنی شاہو غنی شاہو اے درد محبت ابھی کچھ اور بزو ہو اے درد محبت ابھی کچھ اور بزو ہو اے درد محبت ابھی اے درد محبت ابھی کچھ اور بزو ہو اور ڑیوان تڑپنے کی ادا دیوان تڑپنے کی ادا اداماتی رہے ہیں دیوانے ترپنے کی اداماتی رہے ہیں تو بتلاو کہ کیا کچھ نہیں مانگا ہے خدا سے بتلاو کہ کیا کچھ نہیں مانگا ہے خدا سے ہم صدقے محبوبے خدا مادی رہے ہیں 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 موسیقی